ایک بات بتاتا چلوں کہ آن لائن چلان باندھ ہو چکے منفی اثرات ہی بالکل سامنے آ رہے ہیں اب جو بچہ جیل سے ہو آئے گا یا تھانے سے ہو آئے گا اس کے ذہن سے وہ ڈر نکل جائے گا یعنی جرم کرتے ہوئے اس کو ٹینشن جو ہوتی تھی یار میں تھانے چلا جاؤں گا میری فیملی پر کیا ہوگی میری کیریئر پر کیا ہوگی جب وہ ایک دفعہ وہ تھانہ حوالات کچیری کھوٹ کچیری دیکھ لیتا ہے نا اسلام علیکم ایف ایس انٹرویوز کا ساتھ میں ہوں فیصل انساری آج ہمارا ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ایڈفان رائیس پٹھیار آج ان سے باجت کریں گے کہ موجودہ صورتحال کے اوپر جیسے عوام اور پولیس اور وارڈن یہ جو لائسنس کا ایشو ہے اس کے حوالے سے باجت کریں گے اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پروگرام کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز واضح طور پر سمجھ آ سکے جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام فیصل صاحب آپ کا شکریہ جنب آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیت کو ایک سائٹ پر کر گیا ہم نے ہمارے لئے یہ خاص وقت کانا ہے سہلے جی کیونکہ یہ اتنا اساس ٹوپک ہے کہ اس کے تحت کم عمر بچوں کے پر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اور ایف آئی آر کے ساتھ ساتھ ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے تو یہ بہت ساری امپورٹن چیزیں تھیں جن پر آپ نے آئی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ ان کو ون بائی وان ایکسپلین کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ کم عمر ڈرائیونگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کم عمر ڈرائیونگ تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کہیں ہے تو اس کا ایک پروپر حل ہونا چاہیے یعنی اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے ایک نوٹفکیشن یا ایک آرڈر پاس کر دینا کہ جتنے بھی بچے ہیں پکڑ کر ان کو جیلوں میں ڈال دو یا انہوں پر ایف آئی آرز دے دو یعنی آپ نئی آنے والی قوم کو نئی جنریشن کو کیا سبق دے رہے کہ اس ملک میں کوئی میکنس میرے خیال سے کہ منفی اثرات منفی اثرات ہی بالکل سامنے آ رہے ہیں اب جو بچہ جیل سے ہو آئے گا یا تھانے سے ہو آئے گا اس کے ذہن سے وہ ڈر نکل جائے گا یعنی جرم کرتے ہوئے اس کو ٹینشن جو ہوتی تھی یار میں تھانے چلا جاؤں گا میری فیملی پر کیا ہوگی میری کیریئر پر کیا ہوگی جب وہ ایک دفعہ وہ تھانہ حوالات کچیری کھوٹ کچیری دیکھ لیتا ہے اس کا حوصلہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو وہ جرائم کی طرف پھر اور زیادہ جائے گا آپ کے خیال میں والدین کو یا ایڈوکیشن سسٹم میں یہ چیز کھانی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایڈوکیشنل انسٹیوشن ہے کوئی کالج ہے یونیورسٹی ہے یا کوئی سکول ہے اگر اس میں بچے موٹسائیکل پر جا رہے ہیں گاڑیوں پر جا رہے ہیں تو اس آدارے کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان بچوں پر نظر رکھے کہ کون کون بچہ بائکس پر آئے کیونکہ ہر کالج کی ہر یونیورسٹی کی ہر آداری کی اپنی پارکنگ ہوتی ہے وہاں کا جو سیکیورٹی ملازم ہے وہ ہر چیز کو انشور کرے کس کے پاس لائسنس ہے کون بینا لائسنس کیا رہے ہیں جب ایک ایڈوکیشنل انسٹیوشن اس چیز کو امپوز کرے گا وہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ پولیس کے ذریعے لوگوں کو پکڑنے لگ جائیں ہاں آپ یہ کریں جس بچے کے پاس لائسنس نہیں ہوگا یا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا اس کو یونیورسٹی انٹرنی ہونے دیں گے کالیج انٹرنی ہونے دیں گے یا اس کے سکول میں انٹرنی ہونے دیں گے میں کہتا ہوں یہ جو والدین ابھی چپ ہو کے بیٹھے ہوئے یہ خود جا جا کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر جا کر ان کا لائسنس بنوائیں گے کہ بھئی آپ کی ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے لہذا پہلے لائسنس بنواؤ پھر آپ کو بائیک بھی دیں گے گاڑی بھی دیں گے جو انسی سواری آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو کریں ابھی مجودہ جو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم لائسنس کے لیے جاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے آپ کے خیال میں یا قانون کی روح میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیجر کیا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں اس وقت ایک تو آئی جی صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں جہاں پر خراب بھی ہوتی ہیں وہاں پر وہ بہت اچھی چیزیں بھی کر رہے ہیں کہ اتنے انہوں نے سہولت سینٹر کھول دیئے ہیں لاہور میں ایون نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں وہ کام کر رہے ہیں اب تو میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ہر تھانے کا فرنٹ ڈیسک ہے وہاں پر بھی آپ جا کر اپنا لرننگ لائسنس بنوا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ نہیں یہ بہانے ہیں ان سے رابطہ کریں کہ جس بچے کے پاس لائسنس نہ ہو وہ کسی گاڑی یا بائک پر کالج یا یونیورسٹی میں انٹر نہ ہو تو میں دیکھتا ہوں دو تین دن میں سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا یہ بجائے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بچوں کو پکڑ پکڑ کر انہوں پر ایف آئی آر دے رہے ہیں تو یہ پھر معاشرے میں تو تصادم بھی اس طرح پھیلے گا تصادم ظاہر اسی بات ہے جب چیزیں روٹین سے ہٹ کر بینہ کسی میکنیزم سے چلائیں گے تو وہ تصادم کی شکار ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انسان گاڑی لینے جاتا ہے تو جو ڈھیلر ہوتے ہیں وہ تب کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے پاس لائسنس ہو تو پھر ہم آپ کو گاڑی یا موٹر سائنکل دے گے اس کے بارے میں کیا رائے رہے ہیں یہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا تو چاہیے لیکن یہ اتنا آتھینٹیک نہیں ہے جتنا کسی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو کیونکہ اگر وہ اس چیز پر آ جائیں گے تو ان کی گاڑی یا کوئی بائی کون پرچیز کرے گا بعض دفعہ کوئی دوست پرچیز کر کے دے رہا ہوتا ہے باپ پرچیز کر کے دے رہا ہوتا ہے کچھ بچوں کو ماں کچھ گاڑیاں گفٹ کر رہی ہوتی ہیں بائی بہنوں کو لے کے دے رہی ہوتے ہیں بہنیں بھائیوں کو لے کے دے رہی ہوتی ہیں تو یہ وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے جس طرح ایک ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں ہاں جو اباب ایج کے ہیں جو بڑے ہیں ان کو پکڑیں جو روڑ پر مل جاتا ہے لیکن ایڈوکیشنل والا میتھڈ میرے مطابق زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں یہ کہ ایک نوجوانہ ہے اٹھارہ سال کے پلاس عمر ہے ان کی تو اگر وہ اپنی سیفٹی نہیں بناتے ہیرمٹ وغیرہ نہیں استعمال کرتے بقاعدہ اشاروں کا استعمال نہیں کرتے تو قانون کی روح میں وہ کیا ہے قانون کی روح میں بالکل وہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا میں بطور لائر یہ چاہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گاڑی پر جا رہا ہوتا ہے ایک دم سے ایسے ون وے سے بائیک آتی ہے بندے کو اب سمجھ نہیں آرہی ہوتی اب بندہ خود کو بچائے یا اس بائیک والے کو بچائے تو ایک نہ ایک کی جان اس وقت خطرے میں ہوتی ہے اگر آپ اس کو بچائیں گے تو آپ کی گاڑی الٹ جائے گی اگر آپ خود کو بچائیں گے تو اس کو ٹکر لگ جائے گی کہیں نہ کہیں تو خطرہ بن گیا تو جو بھی رونگ وے کا استعمال کرتے ہیں یا ہیلمٹ نہیں پہنتے یا جو بھی قانون کی خلاف ورزی کہتے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اس پوائنٹ پر آپ کیا کہیں گے کہ جیسے آلنائن چلان کیا جاتا ہے تو آئی سے لائسنس یا لرننگ لائسنس ہونا چاہیے لرننگ لائسنس تو آلیڈی اتنا یہ کیا ہے کہ آج سسٹم کلوز ہے سسٹم پینڈنگ میں ہے نہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے سسٹم پر چلے گیا ہوں گے جو تھکا ہوا ہوگا آج کل جو سسٹم چل رہے ہیں پولیس نے آپریشنل کی ہوئے کیونکہ آئی جی صاحب اس کو بہت انڈرسٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو بڑے زبردست ہیں آپ یہ نہیں ہیں ہر جگہ پر اب تو سینٹر بن گیا ایون کہ میں نے جیسے ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ کسی بھی فرنٹ ڈیس پر چلے جائیں تھانے کے فرنٹ ڈیس پر کوئی ایک بات بتاتا چلوں کہ آن لائن چلان بند ہو چکے بند ہو چکے ہیں کب سے وہ تقریباً دو سے چار ماہ ہو گیا آن لائن چلان کو ہائی کورڈ نے بند کر دیا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں بند تھا لوگوں کے گھروں پر چلے چاہتے ہیں وہ بند ہوگے وہ نہیں ہے جتنے بھی سر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ جو مجودہ صورتحال بند چکی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا میسید دیں میں ان کو یہی میسید دوں گا کہ فرسٹ آف آل آپ کی جان زیادہ عزیز ہے بجائے آپ کی جتنی بھی امرجنسی ہے یا جتنی بھی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اپنا لائسنس منٹین رکھیں اگر آپ کے پاس بائیک ہے تو بائیک کے ساتھ اپنا ہیلمنڈ اور لائسنس منٹین رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ انشور کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں قانون کی خلاف ورزی نہ کریں کیونکہ آنے والی جو نسل ہے یہی قوم کی مہمار ہے اور کوئی بھی قوم جو ہے اپنے مہماروں کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑتی لہٰذا والدین کا سب سے زیادہ اس میں رول ہے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں بہت شکریہ اپنے مزبان فیصل انساری کو اجازت دیجئے فی امان اللہ